دوستو دماغ ہمارا ایک جٹی لنگ ہے مانب کا شریر ایک دلچسپ مشین ہے مانب کا شریر میں دماغ ایک ایسا جٹی لنگ ہے جو پورے شریر کو نینتریت کرتا ہے آج ہم آپ کو دماغ کے بارے میں ایسے ہی کچھ فیکٹ بتانے جا رہے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر بان بیگینک بیقتی کی شارک اور مانسک شکتی کے دماغ پر پروافصد کر چکے ہیں انہوں نے پایا کہ جب ایک آدمی شکتشالی ہو جاتا ہے تب اس کا دماغ کسی سے سینبوتی کی شمتہ کو نشٹ کر دیتا ہے فیکٹ نمبر دو ایک بیگینک شود کے انصار اگر آپ بہت ادھک سمیہ تک کچھ نہیں کھاتے تو آپ کا دماغ خود کو کھانا شروع کر دیتا ہے فیکٹ نمبر تین مانب کا دماغ چالیس برش کی عمر تک ہی بھکست ہوتا ہے فیکٹ نمبر چار جدی دماغ کو پانچ سے دس منٹ تک اکسیجن نہیں ملے تو جہے ہمیشہ کے لئے کام کرنا بند کر سکتا ہے فیکٹ نمبر پانچ اوستن آدمی کا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے کہ اس بجلی سے ایک بلب جگایا جا سکی فیکٹ نمبر چھے مشہور بیگانک آئنسٹین کا دماغ ایک ڈاکٹر دوبارہ چوری کر لیا گیا تھا جس نے ان کے شریر کے ساتھ پرشکشن کیے اس ڈاکٹر نے آئنسٹین کا دماغ 20 بچ تک ایک جار میں اسمبال کر رکھا تھا فیکٹ نمبر سات ہمارے دماغ کا 60% حصہ صرف بسا جانی فینٹ سے بنا ہوتا ہے فیکٹ نمبر آٹ ٹی وی دیکھنے کی پرکریہ میں دماغ بہت کم استعمال ہوتا ہے اور اس لیے اس سے بچوں کا دماغ جلدی بکسٹ نہیں ہوتا بچوں کا دماغ کہانی پڑھنے سے اور سننے سے زیادہ بکسٹ ہوتا ہے کیونکہ کتابوں کو پڑھنے سے بچے زیادہ کلپنا کرتے ہیں فیکٹ نمبر نو ایک ادھیان میں پایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے سمارٹ فون پر لمبے سمیہ تک کام کرتے ہیں تب آپ کے دماغ میں ٹیومر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے فیکٹ نمبر دس کم نیند لینے سے آپ کے دماغ پر بہت برا پرواب پڑتا ہے جائے آپ کی پرتکریہ کو دیما کر دیتا ہے فیکٹ نمبر گیارہ جب بھی آپ سنگیت کو سنتے ہیں تو آپ کا دماغ دوپا مائن نام رسائن شوڑتا ہے جو آپ پر سکراتمک پرواب ڈالتا ہے فیکٹ نمبر بارہ چھوٹے بچے اس لئے زیادہ سوتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ ان کے شریر دوارہ بنایا گیا پچاس پرسنٹ بلوکوج استعمال کرتا ہے موسیقی